مسلمی معروف ہے سواللہ بہت بڑے اللہ علیہ ہیں فرماتے ہیں کہ اے انسانوں نالائقوں تم کو اللہ کی رحمت سے نامیل ہوتے ہو جب اللہ تعالیٰ نے بے غیر درخواست تمہارے لئے حضرت کیا ہے تم نے درخواست کی تھی عالمِ ارواح میں کہ ام کو مسلمان گھر میں پیدا کرنا اور پھر صحیح عقیدہ کی والے گھر میں پیدا کرنا اور پھر سلیم العظا پیدا کرنا لنگلالولا اندھانا پیدا کرنا تم نے درخواست دیتی وہاں تو مانعبودے متخاضہ مانعبود عالمِ ارواح میں جب ہم وجود میں بھی نہیں تھے ہمارے اجسام بھی نہیں تھے اور ہمارے طرف سے درخواست بھی نہیں لگی اور آپ کے کرم میں ہماری نا کیوہیر سوالات و درخواستوں کو قبول فرما لیا کیا مانعبودے ہی تو کہتا ہوں کہ اللہ والوں کا یہ شیر یہ ہی ایک شیر جو ہے ایک گھنٹے کے باس کی بھی کافی محسنی مانعبودے متخاضہ مانعبود اے خدا عالمِ ارواح میں ہم نہیں تھے خالی روحیں تھی جسے نہیں تھا مانعبودے اتخاضہ مانعبود اور ہمارے درخواست لگانے کی نہ زبان تھی نہ مضمون نہ دل نہ ضمیر نہ ترجمہ نہ قلب تھا نہ ترجمہ نہ زبان تھی لیکن نطف تو نہ گفتے مامی شنور ہم سب کی نہ کی ہوئی درخواستوں پر بھی آپ کی مہرمانی ہو گئی کیا آپ نے مسلمان گھر میں پیدا کر دیا لنگلاللہ نے ہی سلیم العزا خلق فرمایا سب سے پہر تک اور اچھے گھرانے میں پیدا کیا یعنی ونہ قادیانی کیا شیعوں کیا یہودی کیا پیدا کر دیتے چمار ہندو کیا پیدا کرتے تو سور چڑھاتے ہوتے کیا کہ دیکھو ہندوستان میں ہندوستان میں چمار ایک قوم ہے جو سور سور چڑھاتی آپ بتاؤ اس کے اولان اگر ہماری روح کو کن کے پسٹ میں ڈال دیتی تو ہم دو کیا کرتے ہیں سور سور چڑھاتے ہو مختارہ کی عظیم شاہ نعمت کا صلو شکر اللہ آپ کی عظیم کا ہم سب شکر بزار ہیں کہ جو آپ نے بغیر سوال کے ہماری درخواستیں قبول کی ہوئے ہیں تو جن چیزوں کے ہم نے درخواست لگا دی ہم کیوں نہ آپ کی رحمت سے اس کی قبولیت کی کیوں نہ امید کرتے ہیں پیسا پیارا عنوان اللہ نے دل مدانا کہ جب بغیر درخواست کے آپ نے قبول کی ہے ہمارے حاجات کو تو پھر ہم درخواست لگا کر آپ کی قبولیت کی اور آپ کی اس رحمت کی کیوں نہ امید کریں کیوں نہ امید کریں ہم امید کرنے کا حق رکھتے ہیں کیونکہ آپ نے ہم پر خضل کیا ہے ایسے افضال کی جس کی ہمیں درخواست نہیں رہائی